موسیقی 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 جو تلانہ جیتے میرے سامنے یہ باب القبلہ کہتے ہیں اس کو ویورز یہ ایک اترا تاریخی اہمیت کی جگہ ہے یہاں پر حضرت امام حسین کا جو جزد مبارک ہے وہ دفن ہے یہ دس دروازے ہیں مسلمانوں کا یہ مشترکہ ساسا کس طرح فرقبازی کو ختم کر سکتا ہے مسلمانوں کو جوڑ سکتا ہے اور مسلمان کس طرح تاریخ سے ابھی بھی آج بھی انسپریشن لے سکتے ہیں اس پندرہ صدی پرانے واقعے کی یاد کر کے میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا بیورز یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین کے روزے کی طرف آپ کو میں جزد مبارک جہاں پر دفن ہے وہاں پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے لابا بھی یہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے ہوتا ہے ہزاروں کے حساب سے ہوتا ہے یہاں پر میراج آنا یہ شو کرتا ہے بسکلی کہ کتنا بڑا واقعہ اور کتنی بڑی جیت ہے اسلام کی مسلمانوں کی کہ آج بھی آج یزید کا نام لینے منا تو کوئی نہیں ہے لیکن اسلام حضرت امام حسین ان کے صحابہ اکرام ان کے اہل خانہ جنہوں نے یہاں پر قربانیہ دی ان کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے لوگ جوگ در جوگ یہاں پر آتے ہیں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ خراج اعقیدت پیش کرتے ہیں اس شہادت کو جس کو خدا ونطالعہ نے منظور کیا جو خدا ونطالعہ کی مقبول ترین شہادت اور قربانی ہیں اس میں حضرت امام حسین نے اپنے چھے ماہ کے بچے تک کو خربان کر دیا آپ کو ہمارا سپیشل ساتھ رہے گا سپیشل شو کے اندر ہمارے ساتھ رہے گا حضرت امام حسین کی ذریع کے بلکل ساتھ ہوں اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی عقیدت جو ہے اس کی انتہا ہے یہاں پر رکت امیز منازم نظر آتے کیونکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ انسانی لحاظوں سے اور جذباتی حوالوں سے بھی بہت اہمیت ہے ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس تاریخ ساتھ جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے نواز رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شہادت کو بسکر لی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو کہ اسلام کے لیے تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ستنے قریب صحابہ امام حسین جو تھے وہ شہید ہوئے یزید کی فوجوں کے ہاتھوں اور آبیسلی یہاں پہ پہلے ڈیزر تھا لیکن اب یہ آپ کو مرازم مختلف نظر آ رہے ہیں لیکن میں آج تاریخ میں سے دوبارہ واپس جا کے آپ سے مخاطب ہوں جس جگہ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر جو ہے مارکہ کربلا کے سب سے ضعیف جو صحابی ہیں حضرت حبیب بن مظاہر ان کی شہادت ہوئی تھی اور مجتحد تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کا اس وقت ساتھ دیا جب ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے بڑے کلوز ریلیٹیفز تھے جس جگہ پہ جتنے فاصلے پہ کیمرہ ہے یا آپ سمجھ سکتے ہیں ادھر وہاں سے شمر آیا جس جگہ سے کیمرہ کھڑا ہوا ہے اور یہاں پر اس نے آ کر حضرت امام حسین کو شہید کیا یہ جگہ لال ہے اس لیے کیونکہ یہاں پہ حضرت امام حسین کا خون جو ہے اس جگہ پہ بہا خون مقدس آپ کا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو اور اسلام کی تاریخ کو کسر فراز کر گیا اسلام کی ہسٹری میں اس سے بڑا واقعہ ہیروشپ کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام کا غالب آنے کے بعد اسلام کے غلبے کے بعد اگر کوئی بہت بڑا واقعہ تاریخ میں ہے تاریخ انسانیت میں ہے سیکریفائز کا اللہ کی خاطر جو ہے اپنے سب کو قربان کر دینے کا آن سلام کے دین اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دینے کا وہ واقعہ یہیں شروع ہوتا ہے یہیں ختم ہوتا ہے جہاں سے میں کھڑا آپ کو سب سے ریپورٹنگ کر رہا ہوں بتائیں کہ حضرت امام حسین کا جو روزہ یہ ہے تو شہادت تو ان کی وہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ دفع ہے وہی یہ امام حسین کا روزہ ہے مگر یہ باب الرائس کہا جاتا ہے یہ سر مبارک کے طرف سے جو دروازہ کھلا جاتا ہے جس طرح میت کو کیسا لٹائے جاتا ہے سر کس طرف اور پھر اس طرف تو سر اقدس یہاں اس طرف ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سر اقدس جو پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے امام حسین کا جو قبر کے ساتھ اور کس کی قبر ہے اس جالی میں جو احاتم ہے اس کے تین شہید ہیں امام حسین اور ان کے دو بیٹے ہیں حضرت علی اکبر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں حضرت امام حسین کی یہاں پہ روزے پہ ہر مقتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ پورا سال اور چوبیس گھنٹہ یہ روزہ کھلا رہتا ہے اس میں اہل تشہید تو آتے ہیں اہل تسنن بہت آتے ہیں بالخصوص پاکستان انڈیا سے تو بہت زیادہ آتے ہیں اہل سنت کے لوگ آتے ہیں علماء آتے ہیں اور جو عوام الناس ہیں وہ بھی آتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ کسی کسی کے فرقہ ہوا رہے ہیں کچھ نہیں ہے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں ایک کلے ہاتھ ایک بندے ہاتھ وہاں سب آتے ہیں ہر شخص جو ہے اپنے عقیدے کے حساب سے نماز نوزہ حضرت امام حسین میں پڑھ سکتا ہے جی جی یہاں پہ حتیٰ کہ جو ایزیدی لوگ ہیں کرسچن لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں اچھا ان کو بلاو ہے یہاں پہ بہت ہے مختلف یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں ہر روز جلوس نکلتے ہیں تازیہ ہوتی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے ماتمداری اور مجالس ہوتی ہیں جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ ذلجنہ کا جلوس نکلتا ہے وہ اس طرح عراق میں نہیں نکلتا یہاں پہ کیا وجہ اس کی یہاں پہ چونکہ طور و طریقہ ڈیفرنٹ ہے کلچر ڈیفرنٹ ہے اس لئے بنا پر ورنہ ذلجنہ کا احترام ہوتا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بتالے تھوڑا بتائیے گا کہ شہادت تو ہوئی ادھری جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جو ہم نے جگہ بھی دکھائی اس کے بعد دفن یہاں پہ ہوئی سر مبارک تو پہلے شام نہیں چلا گیا تھا اس کے بعد واپس آیا امام حسین کے گھر والے اور جو شہید ہوئے ان کے گھر والے سب کو اسیر کر کے یہاں سے کوفہ کوفہ سے شام لے کے لے کے گئے یزید کے پاس اور وہاں پہ جب امام حسین عبیدین علیہ السلام کے بڑی حجت اور بڑی خطابت اور حضرت زینب کے بڑا مقابلہ کرنے کے بعد یزید ان کو چھوڑنے پر مجبور ہوا تو اہلی بیت وہاں سے سوروں اقدسوں کو لے کے آئے امام حسین عبیدین کا یہ شرط تھ کہ جتنے بھی سر ہیں جتنے بھی تفرکات ہیں وہ ہمیں دیا جائے تو ان کو دیکھے یہاں پر سروں کو جسموں کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ ان کے جہاں پہ دفن آیا گیا یہ بتائیے کہ جب صدام حسین کا دور تھا تو تب یہ یہاں پہ اس طرح اوپن لی آہ جو ہے وہ آنے سکتے تھے لوگ اور ماتم وغیرہ یا محرم کے جلوس نہیں نکلتے تھے صدام کے زمانے میں سخت یا مشکل تھا یہاں پہ ہمارا جلوس نکلتے تھے تو پکڑے جاتے تھے حتیٰ کہ جو فیدل لوگ چل کے آتے تھے یہاں پہ ان کو پکڑ کے زندان میں وغیرہ لے جاتے تھے ان کو کئی کئی تحمد لگائے جاتی ہے کئی لوگوں کو پانسیاں بھی ہوئی ہیں تو بڑے سخت زمانہ گزرا صدام کا ابھی بھی دائش کا خطرہ تو یہاں موجود ہے تو کربلا جو ہے یہاں پہ ویک سوسائل مومنگ ہوتی ہے نہیں کربلا اور نجف اور یہ ساؤت کا جو علاقہ ہے بلکل سیو ہے یہاں پہ سیکیورٹی بلکل ٹائٹ ہے جو جی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روزے کے بلکل سامنے کھڑا ہوں وہ حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے یہ حضرت عمام حسین کی جو کافلہ ہے اس کے علم دار بھی تھے ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا جو ان کا چھوٹا سا کافلہ تھا اس کو فوج تو نہیں کہہ سکتے اس کا علم بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا تو ان کو عباس علمدار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کربلا کی تاریخ میں یہاں پہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ان کا ان کی ذریع ان کا روزہ یہاں پہ ان کی ایکزیکٹ اس جگہ بھی شہادت ہوئی تھی بہت جذباتی داستان ہے ان کے شہادت کی کہ ان کی بھتیجیاں جو تھیں یعنی حضرت عمام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بچیاں تھیں چھوٹی بچیاں اور چھوٹا بچہ چھ ماہ کا اس کو پیاس لگی تھی اس کا پانی لینے کے لیے جو ہے وہ خیمت حضرت عباس نکلے تھے اور یہ مشکیزہ جو ہے یہ سمبل ہے ان کی شہادت کا وہ لے کر نکلے تھے اور پہلے جو ہے وہ جو لشکر تھا دشمنوں کا ان کے بعدوں شہید کیے اور اس کے بعد ان کو شہید کیا حضرت عباس صلی اللہ عنہ کی شہادت کے مطالعے کچھ بتائیے حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ واحد شہید ہے جن کے جائے شہادت پہ ہی ان کا دفن ہوگا جب دونوں ہاتھوں کو قلم کر کے یہاں پہ جب شہید ہونے والے تھے تو امام حسین کے سرانہ پہ آئے تو امام حسین سے انہوں نے ریکورٹس کی ہے کہ مجھے خیمگاہ میں اٹھا کر مت لے جائے یہ مجھے یہاں رکھیں یعنی حضرت عباس علیہ السلام ہر مشین میں کامیاب ہوتے تھے کوئی ان کے لیے مشکل میں نہیں پانی لانے کے مشین میں ہاتھوں کو تو قلم کیا شہید ہوئے مگر پانی نیلا سکا تو انہوں نے کہا میں سکینہ اور رقیہ کے عموم میں نہیں دیکھ سکتا عزت عباس کو کہا جاتا ہے باب الحواج جو بڑی حاجت ہے بڑے امراض ہیں یہاں پہ لوگ اپنے حاجت مرض کو دور کر کے چلے جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ان کی قبر جو ہے کچھی قبر جو ہے اس کے پانی تواف کرتا ہے یہ معروف ہے یہ جو نہر القمی یہاں سے آتے وہ یہاں کے قبر سے گزر کے نہر جو ہے یہاں پہ چلی جاتی ہے مگر یہاں پہ نہر جو ہے غائب ہے بھی پہلے کی طرح نہیں ہے حضرت عباس کے روزے پہ آپ جوتے کٹھے کرتے ہیں تو یہ آپ کو جوب کیسی لگتی ہے کل فخر و عزاز ہے ہم فخر اور عزاز کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں ہمیں اس چیز پر فخر ہے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان کیل گا ربنا نخدمی عن زائر موسیقی بیورجی بغداد سے حضرت شیخ عبدالقاد جلانی کے مزار سے مسلمانوں کے اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے اللہ کے ولی اور جنہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو مختلف کمیونٹیز کو نہ صرف اپنی زندگی میں باندھے رکھا جوڑے رکھا بلکہ آج بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر مقدمہ فکر کا انسان ان کے یہاں پر مزار پہ آتا ہے اور آ کر دعا بھی کرتا ہے فاتحہ بھی پڑتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کرتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ جگہ میسج ڈیلیور کرتی ہے مسلمانوں کی یونٹی کی اس مزار کے تھروں ایراکیوں نے اپنے آپ کو ایراک کے مسلمانوں نے ایک یونٹی کا میسج نہ صرف ایراک میں دیا بلکہ پوری دنیا کو دیا اس جگہ پر آلموس روزانہ بم بلاس ہوا کرتے تھے لیکن بہت سے لوگ نزدیک اس مزار کیا جو میسج گیا جہاں پہ شیعہ اور سنی کٹھے یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے محفلیں برپا کی ایک طرح سے اجتبام برپا کیے نمازیں کٹھی پڑی تو اس سے شیعہ سنی یا ڈیفرنٹ فرقوں کے درمیان اگر کوئی تھوڑی بہت ڈیوین بھی تھی تو وہ جڑی وہ ختم ہوئی اور درانے ختم ہوئی یہاں پر آنے والے جو ہے ان کے دل بند جاتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے تسکین ملتی ہے اور جب یہ زندہ تھے تو ان کی تبلیغ سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے جن میں عیسائی بھی شامل ہیں جن میں یہودی بھی شامل ہیں نون مسلم اور ان کی انتقال کے بعد بھی آج ان کا جو یہاں پہ مزار ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں باندے ہوئے ہیں اور یہی میسج ایراک سے میں ڈیلیور کروں گا پاکستان کے لیے بھی یہاں مختلف فرقے مختلف کمیونٹیز بستی ہیں لیکن جو پیغام حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے دیا وہی پیغام میں آپ کو انہی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اللہ بھی ایک ہے رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے ان کی ذات کی اوپر پورے مسلم امہ کا اجتماع ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے دہشتگردی کو جساں ایراک میں دہشتگردی میں قابو پانے کوش کی گئی ہے اس طرح پاکستان میں بھی اور دنیا میں جہاں جہاں دشتگردی ہو رہی ہے قابو پایا جا سکتا ہے دلوں کو جوڑنے سے امام ابو حنیفہ جو مقبر ہے اس کے ساتھ بڑے 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 پڑا ہوں مسلمانوں کے بہت بڑے فقی سواد عظم اس نے کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اس اتنی بڑی فقہ کی جورسپنڈر سے بنیادر کی فقہ حنفی کی مسلمانوں کی اتنی بڑی فقہ اور جورسپنڈر کی حدیث اور جو پیغام ہم تک آیا وہ امام ابو حنیفہ نے اس کو جس طرح اپنے خطبات کی شکل میں اپنے لیکچرز کی شکل میں کتب کی شکل میں اقوال کی شکل میں ہم تک بکرہا ہے فقہ ایک ترویج تھی یہ ایک ایک میرکل تھا وہ زمانے کا اتنی بڑی ہسٹری کو صحیح طریقے سے آخر سلم کی جو ہے وہ پچھایا یہ امام ابو حنیفہ کا کارنامہ ہے اور آج ہمیں پراملوں میں یہ بڑے حزاز کی بات ہے کہ ایسے ریپورٹ کرنا یہ بھی مقداد ہے اور امام ابو حنیفہ نے بھی اولیاء کرام کی طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑا جو فقہ انہوں نے ترویج کی مسلمانوں کی وہ فقہ کسی بھی لحاظ سے کسی دوسرے فقہ کی دلداری ممنی نہیں تھی اور قرآن و حدیث پر مجتمل اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اندر فقہ کے اندر فقہی معاملات کو شریح معاملات کو وہ امام حنیفہ کی فقہ سے جو ہے بہت زیادہ انسپیشن لیا دی ہے کیا یہاں پہ قبر مبارک ہے رکھانے سے اسے ہر بڑی پانٹس جگہ کی یہاں پہ وہ لیکشن دیتے تھے جہاں پہ انہوں نے انٹلیکٹ اپنا شیئر کیا لوگ کے ساتھ لوگوں کو رہی راست پر لے کے آئے ساتھ مفتقین پر لے کے کنورجنز میں نون مسلم مسلمان ہوئے اسی جگہ سے یہ وہ ہسٹارک جگہ بغداد تھی دون جگہ کو رپورٹ کر رہے ہیں بسیکلی امام حسن اصری اور امام علی نکی رضو طلعہ کے ذریعے سے ان کی قبریں قبر مبارک سے اور یہاں سے بسیکلی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ دائش کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا جب اس روزے کو جو ہے وہ اٹیک کیا دائش کی طرف سے بڑی ہسٹارک جگہ ہے یہ ریلیجس بانڈیو سے بھی اور پولیٹیکل بانڈیو سے بھی ایراک کے اندر دائش اور ایراکی فورسز کے حملوں اور ان کے درمیان جنگ کو لیں آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ دائش کا کیا تعلق ہے اس روزے سے دائش کے خلاف جنگ کا بعد الحادث یہاں پر قبا اتھر اور مینار شہید کرائے گئے تو یہاں لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا اس وقت دائش پورے شہر پر تقریباً کنٹرول کر چکا تھا یہ دوہزار چھے کی بات ہے ان کے منحدم ہونے کے بعد لوگوں میں دائش کے خلاف نفرت پھیلنی شروع ہو گئی اور اصل دائش والے اور دائش والے اصل روپ میں آ گئے جس کو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ہمارے اسلامی اصاصوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں اہل بیت اور دیگر کے مزاروں کو گرا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں وقت الحال ولیکن حالياً الوضع عامل ومستقر بعون اللہ تعالی پاکستانی فیملی ایک آئی بھی ان سے جاننے کوش کرتے ہیں کیسا لگا یہ اراک کا یہ اراک بہت اچھا لگا ابھی تک جہاں بھی ہم لوگ گئے ہیں وہاں دیارتنے پڑے سکون سے کیا ہے یہاں پہ کچھ شیعہ سنی تفریق تو نظر نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں اور سکون سے سب نے بڑی یہ اچھ سے عبادت کی ہے آپ اسے جانا جانے ہیں میں یہ کہنا جاؤں گا کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور والدہ چلنے پاکستان سے ہیں مگر یہ کہ اتنی خوفنا صورتحال کے بعد بھی ہم لوگ یہاں پر زیارت پہ آئے ہیں بچوں کو چھوٹے چھوٹے کو لے کر تو یہ آئی تنگ یہ موت ہے اس دہشتگرد آڈیالوجی کی جو یہ سوچتے ہیں کہ دھماکے کر کے وہ قتل و غارت کر کے لوگوں کو اہلے بیت سے اور رسول خدا کی خرانے سے دور کر دیں گے یہ محبت کا گھر ہے اور اس میں محبت بارڈی جاتی ہے اور دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا انشاءاللہ آپ کتے لوگ ہر دو لے کے آتے ہیں یہاں پہ پاکستان سے آتے ہیں پاکستان سے جو لوگ ابھی پچھلے ماہینے میں لے کے آیا تھا سولہ سو اٹھاون لوگ تھے جو یہاں سام رہا ہے لیکن شاید میں میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے اس حرم کو دھماکے کے فوراں بات بھی دیکھا ہزاروں من ملبہ تھا جو اس حرم کا یہاں جمع ہوا تھا لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک روزہ گرائیا میں نے دیکھا لوگ تبرکتن اتنی سی مٹی بھی کوڑے میں نے پھکی اور لوگ تھیلیوں میں پوری دنیا لے گئے کوئی امریکہ لے گیا کوئی پاکستان لے گیا اور انہوں نے حرم کی ہر چیز اپنے گھر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کو پہ اٹیک جب کیا تو اس کے بعد دائش کے خلاف پوپلیشن ہوئی ہے اراک کی روزے کے اوپر اٹیک کے بعد تو دائشیں آئی ہے اس سے پہلے تو یہاں اس طرح کا ماہول نہیں تھا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے امن ہے یہاں پہ اراک میں کیسا لگا آپ کو ابھی تو امن ہے لیکن یہاں ہم نے بڑے پڑھ سکون انداز سے ساری جہارات کی ہیں اور لاہور سے ہمارے جو ہے وہ بھائی ملے یہاں پہ شرائن میں بات کرتے ہیں اچھا آپ کو کیسا فیل ہوا ہے اراک میں آکے حالانکہ یہاں پہ سنی بھی شیعہ بھی ہیں کوئی تفریق نظر آئیے آپ کو تفریق نظر نہیں ہے یہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں دیکھا سب ایکول ہیں سب ایکول ہیں سنوہ یہاں پہ مساجد میں نمازیں بھی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں سب اکٹھے پڑھتے ہیں یہ صرف ہر جگہ پہ اکٹھے پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے کیا پیغام ہے یہاں پہ آکے یک جہتی یک جہتی یک جہتی ایک خدا اور قرآن کی طرف راگے بہت ہو اور آپ بہت شکریہ جناب جو آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اس جگہ پر دفن ہے اور یہ یہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں جنازہ آ رہا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ان کی شفاعت میں لوگ کی جو مردہ ہے اضافہ وہ بھی یہاں پر آتے ہیں بہت جذباتی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کے آنے کہ حضرت علی شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جب کربلا کے واقعے کو جوڑا جاتا ہے ان کے بیٹوں کے واقعے کو حضرت امام حسین تو یہاں پر رکت ہمیں اس مناظروں کو دیکھنے میں ملتے ہیں یہ جگہ ہسٹوریک ہے اس لحاظ سے کہ اس جگہ پر جس کا نام نجف ہے یہاں پر حضرت علی جو تھے انہوں نے اس سے کچھ دور مزد کوفہ سے بیسکلی حکبرانی کی اس سارے اسلام کی چالی سے پچاس کنٹریز حکبرانی انہوں نے کی اور یہاں پر وہ دفن ہے بڑی ہسٹوریک جگہ ہے جہاں سے آپ کو میں ریپورٹ کر رہا ہوں دنیا نیوز کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روزے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ دفن مبارک ہے اور یہاں پہ دو انبیاء اور بھی ان کی بھی قبر ہے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کی قبر بھی ہی ہے ان کی قبر بھی جائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بھی جائی ہے کیونکہ جب طفان نوح علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہاں اپنی قبر بنائی اور جناب آدم کی وسیعت تھی کہ میری قبر بھی آخری نبی کے وسیع کے ساتھ بنائی جائے یہاں پہ بسکلی تین بڑی ہستیاں دفن ہیں حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت علی یہ تین بڑی ہستیاں ہاں پہ دفن ہیں تو یہ روزہ جو ہے اس کی کیا اہمیت سے تھوڑا بتائیں گے لوگ کتی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور کس حقیدت سے آتے ہیں اور کیا شیعہ سنی سب آتے ہیں اس میں الحمدللہ بہت پوری ورلڈ سے لوگ مختلف کنٹریز سے آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں سنی شیعہ آتے ہیں اور بغیر کسی یعنی بلکہ غیر مسلم بھی یہاں آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں جس میں ویڈیوز بھی بند چکی ہیں اور لوگوں کے یہاں آکے مسئلے حل ہوتے ہیں اچھا اور اس روزہ کے بنتعلق آپ کوئی بتانا چاہے ہوئے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ جس نے علی کی زیارت ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد کی تو اس کے لیے جنت ہے حضرت علی کے مقام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام یقیناً امت مسلمہ میں ایک ایسی ہستی ہے رسول اسلام کے بعد جن کے مقام کو ہم بیان نہیں کر سکتے رسول اسلام فرماتے ہیں علی خیر البشر فمن عبا فقد کفر کہ رسول اسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اور خیر ترین بشر جو ہیں وہ علی ہیں جس نے اس کا انکار کیا اس نے کوفر کیا اور ایک اور مشہور حدیث جو آپ کے دروازے مبارک پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ علی مال حق والحق مال علی رسول اسلام فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے نہیں یہ افتاری کا حتہ یرد علی الحوض یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضے کوسر تک پہنچ جائیں تاریخی مسجد کوفہ ہے حضرت علی نے جب مدینہ سے ٹرانسفر کیا کیپٹل مسلمانوں کا تو یہ جگہ جو تھی وہ کیپٹل بنی اور یہی سے وہ حکومت چلایا کرتے تھے یہ وہ تاریخی مسجد ہے یہ وہ تاریخی جگہ ہے میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علی کی شہادت ہوئی ابھی آپ کو میں اندر لے کے جاؤں گا ایکسکلوسف جگہ وہ دکھاؤں گا ایکسکلوسف مناظر پہلی دفعہ اس جگہ کے اگزیکٹلی جہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی اور میں وہ جگہ بھی دھاؤں گا وہیں پہ ان کے خدمات ہیں وہیں پہ وہ لوگوں کو لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے مقدمات کے اس جگہ کی ویلیو اس لحاظ سے بھی ہے کہ نجف کے بالکل ساتھ ہے یہاں پہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی یہاں کو حملہ کیا گیا ان کو ان پہ وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد ان کو پہ نجف میں تفنایا گیا اس مسجد سے یہاں سے خلیفہ راشد حضرت علی کی عظمت ان کی خلافت کے دور یہ تمام یاد تازہ ہو جاتی ہیں یہاں پر آ کر اور چلتا ہے پتا کہ مسلمانوں کے جو چار خلفہ تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کرباللہ وجہ چوتھے خلیفہ تھے انہوں نے یہاں سے اس چھوٹی سی جگہ سے بیٹھ کے تو اب خیر بہت ایکسٹینشن آگم نظر آرہی ہے پہلے کہ ایک چھوٹی سی مسجد دعا کرتی تھی جس کا یہ گمبت تھا اس کے بعد ایکسٹینڈ ہو گئی اس چھوٹی سی جگہ سے اسلام کا جو علم ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلند کیا حکومت چلائی گورننس کی سادگی کے ساتھ اور میسج کنوے کیا کہ مسلمان اور اسلام آہد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طریقے سے بیسکلی بہتری نمونہ ثابت ہو سکتے ہیں انسانیت کے لیے اخلاقیات کے پوائنٹ ایو سے سیاست کے پوائنٹ ایو سے اور دنیاوی واد دینی امور کے پوائنٹ ایو سے پھر اس بڑی ہسٹورک جگہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھر ہے اس وقت یہ خلیفہ راشد تھے کیپٹل مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو چکا تھا یہ کوفہ ہے میں عراق کوفہ سے ریپورٹ کر رہا ہوں اور یہ گھر میں اسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہت آریشان ہونا چاہئے کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں اور حضرت علی عام حکمران نہیں تھے پچاس ملکوں میں اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں تھیں جن کے وہ اکیلے خلیفہ تھے تو میں امید رکھتا ہوں کہ بہت بڑا گھر ہوگا یہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کا گھر کیسا ہے ایکسکروسیف جگہ ہے جس پہ آپ کو میں لے کے آیا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے میں نے سوچا تھا کوئی محل ہوگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین برامدہ ہے ان کے گھر کا خلیفہ وقت تھے اور اس زبانے میں بھی جو ان کے آس پاس کے بادشاہ تھے بری دنیا میں ان کے محلات اگر آپ دیکھیں آج ہمارے بادشاہوں کے محلات دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے تو اس کی سادگی کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے اب یہ آپ کو اندر لے کے چلوں گا ان کے گھر کے اندر تک ایکسکروسیف لی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو گلیاں چھوٹی ساتھ ہوتی ہیں گلیاں اس طرح کی گلیاں اور اس طرح کی تنگ پچیدہ گلیوں میں سے نکل کے جو ہے وہ خلیفہ وقت کا گھر تھا ایک دعا پھر تعدوں کے اس زمانے وہ پچاس ملکوں کے حکمران تھے جس زمانے بھی ہو رہا ہے ابھی آپ کو میں اندر لے کے جا رہا ہوں آپ درہا اوپر دکھائیے چھت جو ہے کتنی چھوٹی چھت ہے تھوڑے زدہ علمہ قد کا شخص ہو تو اس کا سر لگے یہاں پہ یہ کھوہ ہے جو حضرت علی کے گھر کے اندر نکلتا تھا اور ابھی بھی ہے اس کو بند کیا ہوا ہے پانی یہاں سے آتا تھا اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں یہ کمرہ جو ہے حضرت علی کی جو بیٹی ہے حضرت زینب پریت اللہ تھا یہ ان کے استعمال میں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کتا چھوٹا کمرہ ہے وقت کے حکمران جو ہے ان کی بیٹی کا کمرہ ہے یہ ان کا دھر ہے یہ بسکلی جو میں آپ کو دکھانے چلاؤ اور یہ چھوڑے کمرے ہیں انہیں کے اندر ان کا پورا خاندال پورا خانوادہ بستا تھا حضرت علی کا یہ اگن ایک کوٹ یار تو نہیں کہہ سکتے چھوٹی سی جگہ ہے جو لنک کر رہی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت علی رہا کرتے تھے یہ حضرت علی کا کمرہ ہے بسکلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹا اس کی دیوار دیکھیں اس کی چھت دیکھیں چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پہ حضرت علی رہا کرتے تھے مسلمانوں کے جتنے بھی خلفہ گزرے ہیں انہوں نے آندر صلی اللہ علی کی سیرت کے حوالے سے ہی سادگی کو سیکھا اور وہی خلفہ راشدین تر تر انتیاز راج جس کو حضرت علی نے برقرار رکھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایشو اسائش والی جگہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو محلات کے محلات ہیں رونیت کی انتہا ہے اور دیگر مسلم والے کے حکمرانوں اگر ہم دیکھیں تو محلات کے محلات ہیں تو جو انسپریشن سادگی کی جو انسپریشن پریزگاری کی ہمیں اسلام سے لینی چاہیے حضرت علی جیسے بڑی شخصیت بڑے خلیفہ سے لینی چاہیے وہ یہاں آکر ملتی ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں پھر اس حضرت علی جو ہے ان کا گسل جو تھا وہ ان کے گھر میں ہی دیا گیا تھا یہ بھی وہ ایک بڑی بہت مسلمانوں کے لئے جذباتی جگہ ہے ان کی میت کو جہاں پہ رکھا گیا میں آپ کو اس جگہ پہ بھی لے کے جانا ہوں کیونکہ یہ ان کی بھر کے اندر ہی ان کا گسل ان کو دیا گیا تھا اور یہ ہے وہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے دکھا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس چھوڑڑے کمرے بہت چھوٹے مطلب سادگی کی حد تک سادگی بلک بہت چھوٹا ہوگا ہاتھ بناتے اپنی اولادوں کو بخشتے وہ اگر یہاں پر آگر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسا مظاہرہ ملتا ہے اسلام کا جو سب کے لئے انسپیریشن ہے اور ایون یہی رول موڈل ہے جو برطانیہ میں نظر آئے گا ہمیں برطانیہ کا پرائم میسٹر ٹین ڈاؤنگ سٹیٹ چھوٹی جگہ ہوگی وائٹ ہاؤس گز سے بہت بڑا نظر آئے گا لیکن بہت چھوٹی جگہ ہے وہاں پہ لانڈریز اور ایکسٹر کھانے کے بلتک پریزنٹ پے کرتا ہے تو یہی مزاج اسپیریشن ہے جو ہر ترقی آفتہ موالک کے لوگوں کے لئے بھی رول موڈل رہی جو اسلام کا بھی طورہ امتحاس ہے سادگی پریزگاری اور اللہ کی طرف لاؤ لگانا اپنی عوام کی خدمت کرنا یہ سوچے بغیر کہ ان کا اپرا ذاتی اخکمران کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے یہ یہاں پر آگر میں یہ احساس ہوتا ہے پر لیفٹ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گھر ہے جس کو میں آپ کو دکھا چکا ہوں جس کے جو ہے تو سادہ لیکن جہاں پر رونک اور خدا ونطالعہ کی طرف سے رحمت برقرار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ جوگ جوگ آتے ہیں یہاں پر اور میرے دائیں طرف جو ہے یہ بھی ایک عجیب سیچویشن ہے کہ یہ بھی زیادہ کا دربار ہے محل ہے جس شخص نے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے لئے فوجے بھیجی اور ان کو شہید کیا یہ دربار کھنڈر بن چکا ہے یہ ایک اسلام کا ایک میریکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کا چھوٹا سا گھر بھی ہے لیکن وہ ابھی تک قائم دائم ہے وہاں دنیا آتی ہے اور وہاں آگے خراج عقید پیش کرتی ہے حضرت علی کو تاریخ کا ایک ورثہ ہے لیکن جو ابن زیاد جیسی حکمران ہیں ان کا محل ان کا دربار وہ اس سے کھنڈر بن چکا ہے یہ ایکسکروسیو پہلے دفع ہم دنیا نیوز کے پلیٹ فرام سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جگہ یہاں پہ ریکارڈنگ کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی لیکن ہم نے لی ہے دنیا نیوز کے لیے یہ پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا علاقہ یہ ایک بہت بڑا محل ایک بہت بڑا ابن زیادہ کے دربار ہوا کرتا تھا اور آج یہ ہڑپا مہنجد روڑا اس سے بھی بتر کھنڈر ہے یہ اسلام کا ایک ہماری شاندار ماضی شاندار تاریخ کا حصہ ہے جہاں حق اور باطل کے درمیان ہم اس طرح بھی تفریق کر سکتے ہیں کہ جو اس زمانے کے بڑے بڑے باطل تھے وہ آج جو اور اپنے آپ کو حق کہتے تھے آج وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں ان کے نشان تک نہیں ہیں اور اس زمانے کے جو خلیفہ راشد تھے جو حق پر کھڑے ہوئے تھے ان کے نام لیوہ آج بھی ہیں وہ خواہ حضرت ابوباقر صدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو اس نے پھر اسلام کی تاریخ کو بدلا عوام کی زندگیوں کو بدل دیا اسلام کو میڈلیس تک افریقہ تک یورپ کے ہارٹ تک بچا دیا یہ وہ جذبہ جہاد تھا یہ وہ جذبہ ایمان تھا جس نے خلفہ راشدین کو جو ہمارے چار خلفہ گزرے ہیں ان کے ذریعے تلوار کے بغیر اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی دکھا کر سادہ ترین زندگی دکھا کر عوام کی خدمت کر کر عوام کی خدمت کر کے ثابت کیا کہ اسلام کو پھیلانے میں سب سے بہترین بات علم ہے اخلاق ہے سادگی ہے پریزگاری ہے کرپشن نہیں ہے یہ وہ لوگ گزرے ہیں ہماری اسلامی تاریخ کے جو ہمارے اصلاف ہیں جن سے آج کی حکمران بھی اگر انسپیریشن لیں تو نہ کرپشن کے معاملات ہوں نہ بڑے بڑے الزامات لگیں میں کامنا شاید آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں بڑی اہم جگہ عراق کے کوفہ سے پہلی دفعہ ایکس کروشلی دنیا نہیں یہ دروازہ تھا ان کے گھر سے مسجد کوفہ تک جانے کا یہ مسلمانوں کا میرے بیٹے فریضہ ہیں کہ آپ اس میں اتحاد اتفاق پیدا کر رہا افسوس ہے کہ دوسری تاغوتی طاقتیں آپ اس میں اختلافات کے باوجود باوجود مسلمانوں کے مقابل میں یک مشت ہے یک مشت ہے ہمارے خلاف ہم مسلمانوں کے خلاف مسموئے اتفاق سے ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں بہت کم ایسی اسلامی مملکتیں آپ دیکھیں گے مرک دیکھیں گے کہ جس میں کوئی فساد خون ازیم نہ ہو غیر مسلمان سب آرام سے زندگی نصر کر رہے ہیں مانا کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق کے پوائنٹ بہت ہیں ہم سب خدا کو مانتے ہیں وحد اکلا شریکت ہم سب متپرستین اور خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہم جائز دکھانے ہیں ہم سب قیامت کے قائل ہیں ہم سب رسول اسلام کی نبوت کے قائل ہیں کہ وہ آخری نبی تھے ہم سب اس کے قائل ہیں ہم سب کہتے ہیں خدا کی صرف یقتہ کتاب خدا قرآن ہے جس پر ایمان رکھنا ہم سب فریضہ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور رسول اور قیامت کے بعد رسول کی دنیا سے رخصت کے بعد دھومانے سامنے ایسے پوائنٹ موجود ہیں جنس کو ہم ملے اتحاد اور اتفاق کا سبب بنا سکتے ہیں ان میں سے علی بن عمی طالب علیہ السلام میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو اور علی کی عدمت کا منکر ہو علی کی خلافت کا منکر ہو یہ الگ بات ہے شیعہ حضرات کو خریفہ بلا فسط کہتے بخلا خریفہ کیونکہ خشیوں کے ندی خلافت جو ہے ایک منصب الہی ہے اس کے لئے فوج اور کرشی کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو پاس تھی اور رہی وہ سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا کیونکہ خدا نے اس کو دی تھی مورد اتفاق جو ہے اتحاد کا مرکز خدا رسول قرآن اور علی جو اہل بیت علی السلام کا رسول کے بعد کہتے ہیں میں ہو رہے آپ اور میرا اور سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اپنے جو اتفاقی پوائنٹ ہیں ان کو سامنے رکھیں اقتنافات نظریاتی اقتنافات ہیں قدرہ ان کو ہو سکتا ہیں کہ کچھ مدد اور بھی رہے اس نظریاتی اقتناف سے ہم ایک دوسرے سے علمی بحث کا سبب بناتے ہیں نہ ایک دوسرے کے خون بہنانے کا سبب بناتے ہیں میں تمام مسلمان جو لا الہ اللہ کہتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں آؤ علی پہ جمع جاؤ جو علی سب کے نزدی خدا کا اور رسول کا برگزید بندا ہے رسول کے بعد رسول کا خلیف آئے سب بانتے ہیں میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی کسی امام حسن یا امام حسین کی عدمت کا منکر ہو کوئی مسلمان لا الہ اللہ کہتا ہو اور امام حسین کی آئیے ہم سب ہاتھ ملاتے ہیں علی 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 السلام کی زیادی اور اس کو وادی السلام کہتے اس قبرستان کو اور اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں دو انبیاء ان کی بھی قبریں موجود ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام اور اگر آپ دیکھیں ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے قبریں جو ہیں بلکل ایسے لگتے ہیں کئی جگہ پہ تو اس سے مہنجد اور ہڑپا کی تحزیب ہمیں یاد آ جاتی ہے جو بڑا پرانے دور کی تحزیب تھی کیونکہ قبریں بہت پرانی ہیں کئی کئی سو سال پرانی ہیں یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اس سے بڑا قبرستان دنیا میں کہیں موجود نہیں یہاں پہ دو انبیاء کرام تو موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ صالحین اولیاء کرام اور مشاہدین ان کی قبریں بھی اور عام لوگوں کی قبریں بھی یہاں مل جاتی ہیں تو دنیا نیوز کے پلیٹ فرم سے آپ کو یہ ایکسکلوسیف جگہ دکھا رہا ہوں ہے نجف کا قبرستان دنیا کا اولیس قبرستان اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جہاں پر لکھو قبریں بشمول دو سال انبیاء کی موجود ہیں مجھا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ یہاں تو کتنے لوگ آتے ہیں جو مختلف مظاہرات پہ اور روزوں پہ خاضری دینے کے لیے خاص پر وحضرت علی اور حضرت محمد صحیح کی جو روزیں کتن لوگ آیاتے ہیں میں امام حسین کے بارے میں بتاؤں گا چونکہ میں خود وہاں خدمت کرتا ہوں کام کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے زیارت سب سے بڑی زیارت چہلم زیارتیں چہلم عربی میں اور یہاں پہ پچھلے سال کے تعداد اور دقیق تعداد کمپیوٹرائز تعداد کے مطابق پچیس ملین سے زیادہ لوگ آئے ہیں پہلے سفر کے پہلی تاریخ سے بیس سا تاریخ تک جو چہلم کا عین دن ہوتا ہے لوگ آتے جاتے پچیس ملین کے ساتھ ہیں اور ان کے ٹھیرنے کا رہنے کا جو ہے وہ سارا حکومت کرتی ہے آپ کی ادارہ کرتا ہے یا عام لوگ بھی عراقی عام عراقی بھی ان لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں یعنی ان کا رہنہ اور سہنہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہی کراتا ہے مگر لوگوں کے ذریعے سے کورورمنٹ اس میں انوالف نہیں ہے لوگ اپنے یہاں پہ بسرے سے لے کر کربلا تک یہ رستہ چھے سو پچاس کلومیٹر تقریبا فاصلہ ہے اس میں مختلف شہر آتے ہیں یہ پورا رستوں میں کانے پینے کی جو ہے سہولیات ہیں اور جو بالکل مفت ہیں اور ہر قسم کے آرام کے لیے وہاں پہ امام بارے اور ٹینٹ اور خیمہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں اور بعض اوقات اتنے لوگوں کی رش ہو جاتی ہے لوگ اپنا گھروں میں لے جاتے ہیں کانے پینے کے ہر مواد جیسے آناج بغیرہ گوش بغیرہ اور پھل کے مختلف مٹھائیاں یعنی آپ کو جو ذہن میں آتا ہے جو فیسیلٹیز جو موبائل کے چارج کرنے ہر جگہ آپ کو چارج کرنے کا وہ پلگ ملتے ہیں اور چارجرز ہیں اور وای فائی کی سہولیات ہیں آپ کو ایسا منظر کسی دنیا کسی علاقہ میں مل نہیں سکتا لوگ اتنے کھلے دل سے لوگ استقبال کرتے ہیں اہل سنت کے لوگ بھی اتھراتے ہیں زائرین کو جو ختمت گزار ہیں اس میں اہل سنت بھی ہیں بغداد میں جب جاتے ہیں اس میں بہت سے علاقے اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت اپنا خیمے اور اپنا گربار بھی کھولتے دیں زائرین کے لیے حروض مقدس حسینی میں ہمارا میں پاس مہمان خانہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ ان کو مفت جو ہے وہاں پہ نیاز اس کو لنگر کہا جائے مفت دیا جاتے ہیں اس میں پہلے مختلف جو ہے کھانے کے اشیاء اور موجات اور اس قصے کو فروٹ وغیرہ دیا جاتے تھے ابھی ان کو توڑا کم کر دیا ہے انہیں ایک پلیٹ سالہ نے ایک پلیٹ چاوال اور سلات توڑا سا ہے مگر وہ پہلے کی طرح نہیں کیونکہ یہ سارا پیسے ہم لوگ جنگ کے محاذ میں جو ہے مجاہدین کے لیے ان کو کھانا پینا ان کے اور ان کے جو ہے شہداء کے لواحقین کے لیے بیوہ اور مدیوئی ایتیوموں کے لیے ہم تقسین کر رہے ہیں ہم لوگ دائس کے لڑنے کے لیے کافی یعنی دباؤ بھی پڑ رہا ہے تیس سال سے کہ سارا پیسے وہاں پہ ہم لوگ اراک کی دفاع کے لیے انسانیت کی دفاع کے لیے بیج رہے ہیں اور یہاں پہ زائرین کے لیے تھوڑا سا کمک کم ہو گئے ہیں اراک کے لوگ بہت زبزست ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے مختلف مظہرات کا وزٹ کرتے ہوئے اور اراک کے کلچر کو اور اراک کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہمیں اتحاد بین المسلمین کا مظہرہ بھی نظر آئے کہ کربلا جیسی بڑی شرائن میں بھی شیعہ سنی کٹھے نماز پڑھتے ہیں اس سے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو مقبرہ ہے وہاں پر شیعہ سنی کٹھے نماز پڑھتے ہیں یہ ایسیج ہے جو اراک سے ڈیلیور ہویا کہ یہاں اس وقت سیکس نام کی چیزیں صرف ذاتی ہیں اور قومیت جو ان کی ایک ہی یعنی کہ اراک اور مسلمان موسیقی